اسلام علیکم آج دس مئی دوہزار بیس ہے اور آج ایک افسوسنا خبر یہ ملی کہ مشہور و معروف کردار جیدی اثر شاہ خان جیدی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْلَهِ رَاجِعُونَ اثر بھائی انیس سو تین تالیس کو رامپور میں پیدا ہوئے اور وہاں سے ہجرت کر کے پھر وہ لاہور آئے لاہور سے پھر ہجرت کر کے انیس سو پچھتر میں کراچی آگئے اور انہوں نے پھر بہت سارا کام کیا جب یہ خبر ملی تو یقین نہیں آیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیدی صاحب نہ صرف میرے بلکہ پورے پاکستان کے ہر دل عزیز فنکار تھے اور ہر دل عزیز کردار تھے جیدی کا جو کردار تھا وہ ایک لافانی کردار ہو گیا تھا آپ کا پتہ ہے کہ صبح بریکنگ فاسٹ ہوئی چکا ہے اور آپ نے یہ فروٹ کھانے کا ٹائم ہے انیس سو چونسٹھ میں جب پاکستان ٹیلیویزن وجود میں آیا تو اس کے شروع کے کچھ جو مشہور سیریلز تھے اس میں سے ایک سیریل تھا جو اثر شاہ خان جیدی صاحب کا لکھا ہوا تھا اور وہ تھا لاکھوں میں تین یہاں سے انہوں نے شروع کیا یہ بلیکنگ فائٹ ٹیلیویزن کا زمانہ تھا اور اس کا وہ تذکرہ بھی بہت کرتے تھے اور بڑی خوشی سے کرتے تھے اچھا لاکھوں میں تین میں اثر شاہ خان صاحب تھے ایک جو تین تھے دوسرے تھے قبی صاحب اور تیسرے تھے علی اجاز مروم صاحب اب تو اثر بھائی بھی مروم ہو گئے قبی صاحب کو اللہ تعالیٰ بے شمار زندگی دے صحت کے ساتھ میں نے جو پاکستان ٹیلیویزن پر سب سے پہلی اپیرنس کی ٹیلیویزن کا جو کیمرہ میں نے دیکھا وہ سیریل تھی با دب با ملاحظہ ہوشیار اثر شاہ خان جیدی صاحب کی لکھی بھی تھی حیدر امام رزوی صاحب اس کے ڈریکٹر تھے اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ مجھے ٹی وی سکرین پر آنے کے لیے جوتیاں نہیں چٹھانی پڑی مجھے حیدر امام رزوی صاحب نے کال کر کے بلایا اثر بھائی مجھے تھوڑا سا پہلے سے جانتے تھے کیونکہ میں سٹری ڈرامیک کرنے لگا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں نائنٹی ون یا نائنٹی ٹو کی ایکزیکٹ سال مجھے نہیں پتا صرف ایک سال کا کوئی آگے پیچھے فرق ہو سکتا ہے تو اثر بھائی نے کہا کہ ارے یہ تو بہت ٹیلنٹیڈ آرٹس ہے بھائی یہ بہت اچھا کرے گا بھائی جو ان کا انداز تھا جو ان کی ٹونتی ہے میں نے کہا اثر بھائی آپ کی دعا چاہیے ابھی دعا کی بات کی میں کوئی بزرگوں مزار ہے میرا مزاق کرنا شروع ہو گئے میں ہسنے لگا میں نے کہا اچھا کردار کیا ہے کہہ لے کہ ایک بات سن لو میاں کردار سن کے بھاگنا نہیں میں نے کہا بتائیں تو صحیح کہنے لگے کہ تمہارا جو ہے خواجہ سرہ کا کردار ہے میں نے کہا اس میں بھاگنے والی کونسی بات ہے کہنے کہ ہاں یہ ایسا دلیر آرٹس چاہیے تھا بھائی آیا آپ کو کون نہیں جانتا میری سہلیاں تو آپ کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی لیکن حضور کو معلوم ہے کہ محل کا یہ حصہ شہنشاہ معظم کی ملکاؤں کے لیے مقصود ہے یہ بہت اچھی میری ایک بائزت انٹری وی پاکستان ٹیلیویجن پر عطر شاہ خان جیدی صاحب کا بڑا کونٹیبویشن ہے اور انمیٹ کونٹیبویشن ہے ان کے جو بہت ہی مشہور سیریلز ہیں ایک بہت پہلے کی جنریشن بہت پہلے کی پتر کے زمانے کی نہیں لیکن ذرا پہلے کی جنریشن ان کو سب کو یاد ہوگا انتظار فرمائیے ہیلو ہیلو یہ وہ سیریل تھے باقاعدہ اب تو لوگ ڈاؤن میں سڑکے سنسان ہو رہی ہیں نا اس وقت ان سیریلز کی وجہ سے سڑکے سنسان ہو جایا کرتی تھی اس میں کومیڈی بھی ہوتی تھی اس میں تھرل بھی ہوتا تھا اور ہر ایلیمنٹ اور ہر مسالہ اس میں عطر شاہ خان جیدی صاحب کے سیریلز میں ہوتا تھا وہ میں بھی آپ کو بہت یاد کرتا تھا میں نے تین بار آپ کو خواب میں دیکھا سنگنگ ڈریم سانگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کی مشہور سیریلز ہیلو ہیلو انتظار فرمائیے جانے دو آشیانہ اب کیا ہوگا پرابلم ہاؤس برگر فیملی با دب با ملاحظہ ہوشیار اور ہائی جیدی اور ایک لمبی فیرست ہے میں اگر یہ فیرست گنوانا شروع کروں گا تو پروگرام کا وقت ہی ختم ہو جائے گا اور ایسے کئی پروگرام درکار ہوں گے ان کے پورے فیرست کو مکمل کرنے کے لیے بچے کے دمار پر چوٹ رہی ہے طبیب آ کر بھی کیا کرے گا وہ کسی ایسی چیز کا علاج نہیں کر سکتا جو سرے سے موجود ہی نہ ہو کبھی چائے پینے کا موڈ ہو تو کرسی پہ بیٹھئے چائے رکھئے یہاں سینٹر ٹیبل پر آرام سے چائے پیئے ریڈیو پر پروگرام آتا تھا اس زمانے میں ٹیلیویجن تو مشہور ہوئی چکا تھا لیکن ریڈیو بھی بہت شوق سے سنا جاتا تھا اس کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا سپانسر پروگرام تھا روبیا لیک کے رنگ جیدی کے سنگ اس نے انہوں نے قصر سنایا کہ میں جنگل میں گیا تو میں ہاتھی کا شکار کر رہا تھا ہاتھی بڑا چالاک تھا میں آگے آگے ہاتھی پیچھے پیچھے ہاتھی آگے آگے میں پیچھے پیچھے اچانک ہاتھی نے سیدھے ہاتھ کا انڈیگیٹر دیا اور مجھے دھوکہ دے کے الٹے ہاتھ پر مڑ گیا یہ دیکھیں اتنی اچھی پنچ لائن ہے آج بھی بڑی مزے کی لگتی ہے اور اس وقت تو ہم ہنس ہنس کے لوڈ پورٹ ہو جاتے تھے اثر شاہ خان جیدی صاحب کی فلموں کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اتنی اچھی اچھی فلمیں لکھی ہیں کہ آج تک یاد ہیں اور یادگار فلمیں تھیں اچھا کچھ مختلف طریقوں سے بھی ان کی فلمیں یادگار ہو گئیں ان کی فلموں میں ایک خاص بات یہ ہوتی تھی کہ معاشرتی پہلو اور معاشرتی اصلاح کو زیادہ اجاگر کرتے تھے ویسے تو دوسری فلموں میں بھی اس طرح کا ہوتا تھا لیکن اثر شاہ خان جیدی صاحب اس کو زیادہ نمائع رکھتے تھے کیونکہ وہ ایک پوزیٹیف تھنکر تھے ایک مضبط سوچ رکھنے والے تھے تو اپنے مزاج کو وہ کہیں نہ کہیں اپنی رائٹنگ میں بھی لے کر آتے تھے جو باعثیت رائٹر کے ان کی پہلی فلم تھی وہ تھی فلم بازی جس میں نشو صاحبہ نشو بیگم سب سے پہلے اپیروی فلم ہے اور ندیم صاحب جو تھے محمد علی صاحب کے ساتھ سب سے پہلے آئے تو یہ ٹرائنگل تھا جو ٹرائنگل ہمیشہ سے ہٹ ہوتا ہے آج بھی آپ انڈین فلم دیکھتے ہیں تو وہ ٹرائنگل آپ کو بڑا کلک کر رہا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ نے ایک سیریل دیکھا میرے پاس تم ہو وہ بھی ٹرائنگل تھا تو یہ ٹرائنگل بہت عرصے سے چل رہا ہے لیکن اس کو بہت کم لوگوں نے اچھا یوز کیا اثر شاہ خان جیدی صاحب نے اس کو بڑا اچھا یوز کیا تھا اور یہ فلم بازی سپر ہٹ ہوئی تھی ایک گانا بہت ہٹ تھا اور اب کیونکہ جدید میڈیا آ گیا ہے تو جدید سنگرز کے ذریعے آج کی نسل کو بھی ان گانوں کا پتہ چل رہا ہے جیسے وہ گانا ہے یہ فلم بازی کا گانا ہے دوسری فلم تھی آس پاس اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور فلم لکھی جس کا نام تھا چوری چوری میں نے اثر بھائی کو کچھ فلموں میں دیکھا اور میں بہت عزا پھر میں نے ان سے کہا کہ اثر بھائی آپ نے فلم میں یوں کیا اور کیا بات ہے ہیروین کے بڑے قریب گھوم رہے تھے میں بہت فری ہو گیا تنسا میں بہت تمیز ہوتے جا رہے ہو پھر مجھے قصے سنائے ہم تو شوقین تھے فلموں کی باتیں سننے کے ڈراموں کی باتیں سننے کے تو وہ بہت پیار بھی کرتے تھے ان سے بہت کچھ سیکھا لوگوں نے اور وہ تھے ہی ایک اکیڈمی ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا تھا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کومیڈی رائٹر تھے یا کومیڈین تھے یا کومیڈی ایکٹر تھے ایسا نہیں ہے وہ ایک بہترین عدیب تھے بہترین شاعر تھے یہ الگ بات ہے کہ ان کا مزاہیہ کلام زیادہ منظر عام پر آیا میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا اب آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں یہ میری مرضی وہ سنجیدہ کلام بھی سناتے تھے جب ہم ریسل کر رہے ہوتے تھے پی ٹی وی پر بادہ باب ملائزہ اوشیار کی تو اس کے بریک میں اپنے بڑے سنجیدہ شعر بھی سناتے تھے اور ہم لوگوں کی طرف تو دیکھ کے مزاگ میں کہتے تھے میاں تمہاری کیا سمجھ میں آیا ہوگا تو ہم سب اس بات پہ ہستے بھی تھے پھر ہم سب کی بڑی تعریف کرتے تھے جو اس وقت کے نئے لوگ تھے جو آت پاس بیٹھے ہوتے تھے اچھا اسٹیج ڈراما کیا اور کراچی میں واسق نعیم صاحب نے وی آئی پی کلپ کے نام سے ایک اپنا ادارہ بنایا تھا تو وی آئی پی کلپ میں انہوں نے بہت اچھے خوبصورت پلے کی ہے اس زمانے میں کراچی میں ریکس آڈیٹوریم ہوتا تھا جس کا نام پہلے ہاشو آڈیٹوریم تھا تو اس میں ان کے بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت پلے اتھر بھائی کے اور کیا کہنے اگر ہم تھیٹر کی بات کریں تو اتھر شاہ خان صاحب نے تھیٹر کے لیے بہت کام کیا ہے بہت اندہ کام کیا ہے کوئی بازاری فقرہ نہیں ہوتا تھا کوئی فضول لچر بات نہیں ہوتی تھی بہت اندہ فقرہ ہوتا تھا بڑا ٹو دی پوائنٹ بڑا تنزیہ اور نہ صرف تنزیہ بلکہ اس میں مزہ بھی بہت ہوتا تھا بڑی میں نے لافٹر سنے ہال میں کلیپ سنی اور ہم نے سیگا ان کو دیکھ کے میں اس زمانے میں ون مین شو تو کرتا ہی تھا اور اتھر بھائی بھی دیکھ چکے تھے اور مجھے بڑا پسند کرتے تھے اور مجھے بہت سرہتے تھے کہ یار تم اسٹیج ڈرامے بھی کیا گر ہو میں نے کہا مجھے بڑا شوق ہے لیکن میں شوز اتنے کر رہا ہوتا ہوں میں تھک جاتا ہوں برحال وی آئی پی کلپ کے تحت انہوں نے بہت سارے ڈرامے کیے جو کہ واسق نعیم صاحب کا تھا اور بڑے امدہ بڑے خوبصورت ایک خاص بات تھی کیونکہ لکھاوا ان کا ہوتا تھا ڈراما تو سامنے والا کریکٹر تو ان کا لکھاوا بول رہا ہوتا تھا ساتھ ساتھ یہ بھی اسی کا لکھاوا ساتھ ساتھ بول رہا تھے کوئی لائن تو مش نہیں ہے تو اس پہ تو بہت سارے آرٹسٹ میں میرے ساتھ کے لوگ اور ہم سے سینئر بہت ہستے تھے مہین افتر صاحب بہت ہستے تھے کہتے ہیں یار یہ ساتھ ساتھ بولتے ہیں فرید خان صاحب بہت ہستے تھے وہ مجھے بتاتے تھے کہ یار یہ آتھر بھائی نا ساتھ ساتھ بولتے ہیں اور تو بڑا مزہ بھی آتا کبھی کنفیوشن بھی ہو جاتی ہے کہ یہ میری جملے ساتھ ساتھ بول رہے ہیں کیمرہ آپ پر ہے اور خود بھی ساتھ بول رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہیں کوئی مسنگ چیز تو نہیں ہے ایک بات اور بتاؤں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کوئی خوبی دی ہوتی ہے کہ ان سے جو مس ہو جائے جو ٹچ ہو جائے تو وہ ہیرہ بن جاتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں پارس اور وہ پارس تھے اترشاہ خان جیدی صاحب وہ اس طرح تھے کہ اگر آپ فیرست اٹھائیں مجھے جتنی معلوم ہیں اتنی بتاؤں گا لیکن یہ فیرست کا خاصی لمبی ہے پھر کسی وقت تصدیق کر کے پوری فیرست کا میں آپ سے تذکرہ کروں گا سب سے پہلا پلے جو کیا اسماعیل تارہ صاحب نے وہ اترشاہ خان صاحب کا کیا سیریل کا نام تھا ہیلو ہیلو موین بھائی موین اختر صاحب نے جو سب سے پہلا ٹی وی کا پلے کیا سیریل وہ اترشاہ خان صاحب کا کیا ہو سکتا ہے انڈیویجول پلے کوئی ایک آز اس سے پہلے کر لیا ہو لیکن سیریل اس میں راجہ پیلوان کے نام سے ایک کریکٹر تھا میں آپ کو پروگرام کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ میرا بھی ٹیلیویجن پر پہلا سیریل اترشاہ خان صاحب کا ہی لکھا ہوا تھا بعد اب با ملاحظہ ہوشیار شہزاد رضا صاحب نے جو سب سے پہلا اپنا مشہور سیریل کا مشہور کیریکٹر کیا اس کا نام تھا شکورہ سبزی والا سیریل کا نام تھا ہیلو ہیلو کہ تقیئے کلام ہوتا ہے کانٹینیوٹی جیسے کہتے ہیں کہ گول کدو دھائیں کر کے ماروں گا وہ آج تک مشہور ہے میرے خیال سے تو اس کو چالیس پینتالیس سال ہو چکے ہوں گے آج بھی لوگ شہزاد بھائی کو کبھی کبھار یہی کہتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک تو شہزاد بھائی نے کیا بڑا خوبصورت اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا وہ بہت اچھا تھا ڈیریکشن بھی بہت اچھی تھی ماجد جہانگیر صاحب نے جو پہلا سیریل کیا وہ بھی اثرشاہ خان صاحب کا تھا سیریل وہی تھی سپر ہٹ بلیک انڈ وائٹ سیریل ہیلو ہیلو اس وقت کے ڈیریکٹر امیر امام صاحب اور جو زہیر خان صاحب شہزاد خلیل صاحب اس کے بعد حیدر امام رزوی صاحب کاظم پاشا صاحب قاسم جلالی صاحب اغبال لطیف صاحب یہ وہ لوگ تھے جو اب ناپید ہو گئے ہیں اثرشاہ خان صاحب نے بہت کام کیا اور خوشی اس بات کی ہے کہ حکومت پاکستان نے ان کی زندگی ہی میں ان کو سراتے ہوئے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا اور اس کے لیے ہم سب حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں اور آرٹس کو اگر اس کی زندگی میں ہی پذیرائی مل جائے عزت مل جائے اس کو سراہا جائے تو پھر وہ اپنی پذیرائی اپنی قدر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اثر بھائی کو ہم کبھی بھی فراموش کر ہی نہیں سکتے اثرشاہ خان صاحب عرف جیدی جو کہ نا صرف مزاہیہ اداکار تھے ہدایتکار تھے ایک سنجیدہ عدیب بھی تھے انہوں نے بڑے افسانے لکھے ایک دفعہ کیونکہ مجھے بھی کچھ کچھ شکایت رہی ہے افسانے لکھنے کی شوق رہا ہے تو میں نے ان سے ذکر کیا تو کہنا کہ اچھا میں سنجیدہ شاید مزاق اڑھا رہے ہیں لیکن مزاق نہیں اڑھا رہے تھے ان میں بڑا ذوق تھا پھر کہنا کہ نہیں میں مزاق نہیں کر رہا کیا لکھا کیا تمہیں میں نے ان کو ایک دو چیزے سنائی سگرٹ پیتے تھے بہت چین سمو کرتے سنتے تھے کہنا کہ بھائی واہ اچھا کہا اچھا کہا مطلب یہ دو لفظ جو ہوتے تھے نا ان کے اچھا کہا یہ ایوارڈ سے کم نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے بڑا سراہا پھر میرا ایک شو تھا پی ٹی بی کے لیے اس کا نام تھا شو مین شو جو امجد شاہ ہمارے پاکستان ٹیلیویجن کے ڈیریکٹر ہیں انہوں نے ڈیریکٹ کیا تھا میں نے ہی لکھا تھا اور اس میں بے شمار آلہ ہستیاں آئیں اس میں سید نور صاحب آئے اس میں سلمہ آغا آئیں اس میں مجھے یاد نہیں آرہا شاید علی زفر آئے ایک لمبی فیرست ہے اثر شاہ خان ساتھ بھی آئے تو اس میں ایک بڑا مزے کا سیگمنٹ تھا فون پر بات کرتے تھے میں نے ان کی میسلز سے بات کرائی تو انتہائی سادہ خاتون ان کی جو میسلز ہیں انتہائی سادہ اور ان سے بات چیت جس طرح ہاتھ جس انداز میں کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ اثر بھائی کے اندر ایک کتنا گھرستی والا ایک گھریلو انسان موجود ہے مجھے وہ بہت اچھے لگے ایک وہ بڑے کمپلیٹ انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور مجھے باوصول ذرائع سے ہی پتا چلا کہ ان کو فالچ کا اٹیک ہو گیا تھا تو اس وجہ سے وہ گھر پہ بھی تھے ہسپٹل بھی جاتے رہتے تھے اللہ کی رضا اللہ کا ہم سب مال ہیں ہم سب کو جانا ہے اور دیکھئے رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ملا ہے اور نیک آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کے بخشیش فرمائے دس مئی کی صبح ان کا انتقال ہوا دس مئی دو ہزار بیس سولوے رمضان کو اللہ ان کو غریقِ رحمت کرے عطر شاہ خان جیدی صاحب ہم آپ کو بلانی پائیں گے آپ کی عظمت اور آپ کے فن کو آپ کے کام کو سلام ہمارا فیس بک پیچ لائک کرنا نہ بھولیے گا اور انسٹرگرام اکاؤنٹ فالو کرنا نہ بھولیے گا اور ہاں آپ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے ہنیف راجہ